واوارون کا ماہ رمضان دیام میرے اللہ دے مہمان دیام واوارون کا ماہ رمضان دیام میرے اللہ دے مہمان دیام میں قربان جاماں بڑا قیمتی جملائے دل مومنہ دے پر نور ہوئے اپنی قسمت ناز کر اللہ نے تینوں قیمتی گھڑیاں دوبارہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مذللہ ومن يضللہ فلا حادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایہا الَّذین آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِن لَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہم سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِن لَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَاتٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالًا وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السميع العليم وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ فِي مَكَامِ الْآخَرِ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَالِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و صلاح تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات بڑائی، کبرائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہو لا شریک کی ذاتِ اقدس و اکمل کے لائق ہے جو ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے ہم سب کے بگڑے اور الجے معاملات کو سلجانے اور سوارنے والا ہے حمد و سنہ کے بعد بے شمار، لا تعداد، انگند، بے حد و حساب، درود و سلام ہو احمد مصطبی، منبع خدا، پیکر سبر و رزا، شفی المزنبین، سید المرسلین، سید العتقیاء، امام الانبیاء، جناب حضرت محمد مصطفی سل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ کرامی پر عزیز بھائیو میں کچھ لمحات پہلے مسجد میں داخل ہوا عرباب انتظامیہ کی طرف سے آج کے جمعت المبارک کا خطبہ آمدِ رمضان المبارک کے حوالے سے پڑھانے کا اظہار کیا گیا تو انشاءاللہ جو ماہِ مبارک قریب آ چکا ہے اس کے فضائل اس کی شال اس کی بلندی اس مہینے کی عظمت اور رفت اور اس مہینے کا حق ادا کرنے والا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے ہاں اگر ہماری زندگی ہو اللہ ہمیں یہ مواقع میسر فرمائے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ یقینِ کامل سے روزہ رکھتا ہے اللہ کے لئے بھوک اور پیاس برداس کرتا ہے اس کا پہلا عجر تو یہ ہے کہ اگر نوے سال بھی اس کی زندگی ہے تو اللہ نے نوے سال کے صغیرہ اور قبیرہ گناہ معاف کر دیئے جس طرح ایک بیج مٹی میں پڑا ہوتا ہے اور ایک مدد گزر جائے اس کے بعد اس پہ جب بارش برستی ہے تو اس بیج میں جان پیدا ہو جاتی اس میں ایک نئی زندگی کروٹ لیتی ہے اور وہ بیج پھوٹتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایک مرحلے پر پہنچ کے وہ ایک تناور درخت بن جاتا اسی طرح رمضان المبارک ہماری روح کو سیراب کرنے والی برسات ہے ہمارے ایمان کو تازگی دینے والا مہینہ ہے ہمارے عقیدے میں جان ڈال دینے والا یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ بطور مہمان اللہ کی طرف سے اترتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی اتری لوگو تم پر بھی اسی طرح روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے یہ صرف تمہارے لیے نہیں آئے تم سے پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھے اور اگر تم روزے رکھتے ہو اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداز کرتے ہو نتیزہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار ڈیکلئر کرے گا اور جنت متقی کے لیے ہے جنت پرہیزگار کے لیے ہے جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے اور ڈرنے والے کون ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے جو اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداز کرتا ہاں وہ ماہ مبارک قریب آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی کی محنت مانتا وَلَوْ أَنَّ أَغْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ ایک طرف شرط لگائی گئی کہ اگر ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ اور گناہ چھوڑ دو نافرمانیاں چھوڑ دو حکم عدولیاں چھوڑ دو اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دو مکمل پرہیزگار بنو نمازیں پڑھو قرآن پڑھو صدقہ اور خیرات کرو نیکی کے تمام کام کرو برائی کے تمام کاموں سے رک جاؤ تو کیا ہوگا اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا اور یہ مہینہ ابھی آپ کو یہ بشارت سنائی دیتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی بشارت سنائی دیتی ہے اِذَا جَاءَ رَمَضَان فُتِحَتْ عَوَّابُ السَّمَا لوگو رمضان المبارک کا تم چاند دیکھتے ہو ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوتے ہو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا اور انہی دوسری لمحے رب فرماتا ہے کہ روزہ رمضان شروع ہو گیا میں نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا اور پورا مہینہ یہ دروازے کھلے رہیں اور دوسرا حیلال اِذَا جَاءَ رَمَضَان فُتِحَتْ عَبْوَابُ الْجَنَّةِ یہ روزے ہیں کیا کیا ساتھ لے کر آئے اس کی قدر اور اس کی اہمیت اور اس کی شان کو سمجھئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے اس ماہ مبارک کے لئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی رحمت بن کر آتا رمضان المبارک کا چاند نظر آتا اِذَا جَاءَ رَمَضَان فُتِحَتْ عَبْوَابُ الْجَنَّةِ اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا اِذَا جَاءَ رَمَضَان غُلِّقَتْ عَبْوَابُ جَهَنَّم یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے جب یہ آتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر کے آتا جب یہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول کے آتا جب یہ آتا ہے تو شیعتین کو زنجیروں سے باندھ کر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہم نے کسی دن میں اور کسی مہینے میں اللہ کی رسول علیہ السلام کو اس قدر خوش نہیں دیکھتے تھے جتنا رمضان المبارک کے آنے پر دیکھتے تھے کہ اللہ تیری رحمت کا مہینہ آیا اور اس کے ساتھ تو فرشتوں کی دعائیں اور بد دعائیں اٹیس کر دی گئی کہ رسول کریم علیہ السلام ممبر کی سیڑھی چڑھتے ہیں تو آمین فرماتے دوسری سیڑھی پر آمین تیسری سیڑھی پر آمین حضور کون ہے کہا جبریل ہے سید الملائک دعا کر رہا ہے اور سید الانبیاء اس پہ آمین کہہ رہے مرتبہ دیکھئے کیا ہے فرشتوں کا سردار دعا مانتا ہے اور نبیوں کا سردار اس دعا پہ آمین کہہ رہا دعا کیا ہے اے اللہ جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پالے رمضان کا مہینہ آزائے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے اور اللہ کے رسول اس پہ آمین کہہ رہے کہ یہ مہینہ آیا اور گناہ ویسے کے ویسے ہی پڑے رہے رمضان المبارک کا مہینہ تیری زندگی میں آیا اور گناہ اسی طرح پڑے رہی غلطیاں اسی طرح پڑی رہی بلکہ اس مہینے میں بھی رب کا شرم و حیاء نہ کیا اور اپنے گناہوں کو اور زیادہ بڑھا لیا رب کی نافرمانیاں اور زیادہ بڑھا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ وہ مہینہ ہے جو قریب آ رہا ہے کہ ایک نیکی کا عجر سات سو گناہ سے بڑھا دیا جاتا اور اس کے باوجود بھی کیا وہ انسان بدقسمت نہیں کہ جنت کے دروازے آٹھوں دروازے کھلے ہیں اور وہ پھر بھی جنت میں نہ جا سکے اور رمضان کا مہینہ آئے جہنم کے بند دروازے ہیں پھر بھی وہ جہنم میں جا گرے بند دروازوں سے بھی کوئی جہنم میں گرتا اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تمہارے دلوں کو جھانگتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ رب تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا تمہارے دل کے ڈر کو دیکھتا ہے تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے خالی بھوک اور پیاس کو کیا کرنا ہے اس نے یہ نمائش نہیں ہے اس قدر بڑا اعلان اللہ نے کسی عبادت پر بھی نہیں کیا یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ عجر دینے والا اللہ نے حج کی حج جیسی عظیم عبادت پر یہ نہیں فرمایا یہ میرے لئے عجر بھی اس کا میں دوں گا نماز پہ بھی نہیں فرمایا اللہ نے زکاة کی ادائیگی پر بھی نہیں فرمایا عجر تو ساری عبادت کا اللہ ہی دیتا ہے پھر روزے میں ایسا کیا ہے کہ یہ مہینہ آیا تم نے تیاریاں کی تم نے سہری اور افطاری کے احتمام کیے اللہ کے لئے بھوک برداز کرنے حج کرنے والے کو آدھی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے یہ حج کر رہا نماز پڑھنے والے کو بھی یہ سارے نمازی دیکھتے ہیں یہ پانچ وقت مسجد میں آتا ہے یار یہ نمازی آدمی زکاة دینے والا اسے اور کوئی نہ جانے تو لینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ مجھے زکاة دے رہا صدقہ اور خیرات کوئی یہاں پر کھڑا ہو اعلان کر دے آپ اس کو دیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لوگ آپ کو دیکھتے کائنات کی کوئی نیکی کر لے ہزاروں لوگوں اور لوگ آپ کو دیکھنے والے روزہ ایسی عبادت ہے رب کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا کسی کو کیا بتا کہ یہ واقعی روزہ دار ہے یا صرف میرے سامنے یہ کھا اور پی نہیں رہا یہ واقعی روزہ دار ہے یا میرے سامنے اس نے بھوک پہ کنٹرول کیا ہوا کسی کو کیا معلوم کہ یہ روزہ دار ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے اللہ بند کمروں میں بیٹھ کر اس نے کس نہیں کھایا پانی کا ایک کترہ اپنے حلق میں نہیں ڈپکایا اور کیا ہے وہ آنا عجزی بھی اور اس کا عجر میں اللہ تمہیں دوں گا وہ مہینہ آنے والا ہے میرے بھائیوں اور ایک حدیث میں آتا ہے اب اس کا عجر کیا ہے آپ اس مہینے کی تیاری کرتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں بڑھاپا بھی ہے اور پھر بھی شوق ہے بچے روزے رکھتے ہیں اس قدر شوق بڑھتا ہے اب دیکھئے عجر کیا ہم اس کو اگر ایک کاش کہ ہم اس کو سمجھ جائیں اللہ کی قسم ہے پوری زندگی میں رمضان کے ایک روزے کو بھی ہم ضائع کرنے کی حمد نہیں کر سکتے جب قیامت کا دن آتا اللہ نے بندے کا حساب شروع کر دیا آؤ بھئی حساب کرو اس کا ستر سال اسی سال ساٹھ سال جتنی بھی عمر اس کی تھی آیا گناہ کتنے کیے نیکیاں کتنی کیے اور جو اس نے ظلم کیے اب ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے نماز بھی لے جاؤ صدقہ اور خیرات بھی لے جاؤ اور اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹنی شروع کر دی جاتی لوگ آتے گئے اللہ مجھے گالی دی اللہ اس نے مجھے ناراض کیا مجھ پہ تعمت لگائی مجھ پہ الزام لگایا آئے تو یہ معاملہ ہمیں بڑا ہلکا سا لگتا ہے اوہ بھجی یار میں نے سنائی تھا اب میں نے بھی تو سنی سنائی بات ہی کی اس نے میرے بارے میں ایسی بات کر دی میں نے بھی بات کر دی تو کون سا بہار ٹوٹ گیا پتا تو تب چلے گا جب ایک تحمت پہ پوری زندگی کی نمازیں چھین لی جائے اور سب کچھ اس کی نیکیوں کا ختم ہو گیا اب اس کے پاس فرضی روزوں کی علاوہ کچھ بھی نہیں بچا فرضی روزوں کی علاوہ کچھ بھی نہیں بتا اب اللہ اس بندے سے فرمائے گا جو بدلہ لینے آیا اے میرے بندے تو اس سے بدلہ لینے آیا کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میرے اس بندے کو معاف کر دے اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرما دو وہ خوش ہوگا اللہ مجھے اور کیا چاہیے یہ سارے اسباب تو ہیں ہی جنت جانے کے لیے کہ میں نے بدلہ نہیں لیا قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے نیکیہ ملے اللہ خود اپنے ذمہ اٹھائے گا اور فرمائے گا یہ میرے لیے روزہ رکھتا تھا میرے لیے بھوکا رہتا تھا میرے لیے پیاسا رہتا تھا میرا حیاء کرتا تھا احترام کرتا تھا اور شدید بھوک اور پیاس میں بھی کہتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے اس مہینے کے ایسا نہ ہو کہ اس کا احترام نہ کر پاؤ اس مہینے کی بے عدمی کر جاؤ ایسا نہ ہو کہ احترام نہ کر پاؤ اور رب مجھ سے ناراض ہو جائے جا اس کو معاف کر دے میں تجھے جنت دیتا اور اگر اس کی وجہ سے رب اسے جنت دے رہا ہے تو روزہ دار کو بھی اللہ جنت ہی عطا فرمائے یہ اس کا عجر ہے کہ رب نے فرمایا او میرے بندوں اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال رزق سے حرام سے روزہ قبول نہیں نہ سہری نہ افطاری حلال رزق سے اگر تم روزہ رکھتے ہو یہ روزہ کافی ہو جاتا ہے اتنی بڑی جہنم کے سامنے یہ ڈھال بن جائے گا اور جو شخص ایک روزہ جان بوز کر چھوڑ دیتا حدیث میں آتا ہے پوری زندگی روزے رکھتا رہے اس کے عجر کو پہنس نہیں پائے بلکہ جان بوز کر چھوڑنے والا اس کا قیامت کے دن کیا ہوگا یہاں تو روزہ دار ایک ہے سحی مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے محراز کی رات دیکھا مجھے ویسے تو بڑے جہنمی دکھائے گئے بڑے بڑے گناہگار دکھائے گئے ایک ایسا تھا کہ جسے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور فرشتے اس کے موں میں لوہے کا ہتھیار ڈال کے کندوں تک اس کی گردن کو چیر دیتے تھے اور وہ چیختا تھا چلاتا تھا پھر اللہ کا فرشتہ دوسری طرف آتا اور اس کے موں میں لوہے کی درانتی یا اس طرح کا کوئی چیز وہ فرشتہ اس کے موں میں ڈالتا ہے اس کے رخصاروں کو بھارتا ہوا اس کی گردن سے کندے تک پہن جاتا اور اس کی چیخیں برداس نہیں ہوتی میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جسے الٹا لٹکایا اور اللہ کا فرشتہ اس کے چہرے کو گردن تک چیرتا جا رہا ہے اور اس عذاب میں کمی نہیں آ رہی یہ عذاب رک نہیں رہا ایک طرف سے وہ کندے تک چیر دیتا ہے جب فرشتہ دوسری طرف جاتا ہے تو پہلے والا حصہ ٹھیک ہو چکا ہوتا یعنی بار بار اس کو تکلیف ہو بار بار اس کو عذاب دیا جائے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر دیا کرتے تھے وہ یہ تو روزہ رکھنے والا افطاری سے پہلے چلدی کیا کرتا تھا ایسے ہی بس سنیں با ٹھیک ہے یا رضان ہو گئی ہوگی ایک منٹ رہتا ہے دو منٹ رہتے یہ مزاق کرتا ہے اللہ کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ مزاق کر رہا ہے یہ افطاری سے پہلے روزہ افطار کرنے والے اس نے روزہ رکھا دس گھنٹے آٹھ گھنٹے کی بھوک تو برداس کی اور وہ جو رکھتا ہی نہیں ہے اب سوچئے اس کے ساتھ کیا بنے گا اندازہ کرے کہ جو وقت سے پہلے افطار کر دیتا ہے اس کے موں کو کندے تک چیرا جاتا ہے قیامت کے دن الٹا لٹکا دیا جائے گا اور جو اتنی سی بات کرتا ہے اوہ جی مجھ سے تو بھوکی برداس نہیں ہوتی تو کیا کروں جی میری طبیعت ہی ایسی ہے ہزاروں ایسے نکلیں گے مجھ سے پیاس برداس نہیں ہوتی ہزاروں ایسے نکلیں گے مجھ سے بھوک برداس نہیں ہوتی خاندان بن امیہ کا ایک سخص ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے شہزادہ ہے خاندان بن امیہ کا اور چلا وہ عمرہ کرنے کی نیت سے کہ میں عمرہ کرتا یہ بن امیہ کا شہزادہ ہے کئی اونٹ اس نے ان کے اوپر کھانے پینے کا سامان کپڑے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اونٹوں کا سینکڑوں اونٹوں پر مستمل اس کا کافلہ ہے چلا کہ میں مکہ پہنچنے تک مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اتنا سامان اس نے ساتھ لیا اور چلتے ہوئے ایک ریگستان سے گزرتا تبتی ہوئی ریت ہے کہ اس ریت پہ قدم نہیں رکھا جا رہا جب اس نے دسترخان لگایا ملازموں سے کہاں دسترخان لگاؤ کھانا کھاتے اور شدت اتنی ہے دھوپ کی کہ جیسے حلق میں کانٹے چپ رہے ہیں پسینے میں نہایا ہوا ابھی اس نے لکمہ اٹھایا ہے اس نے دیکھا ایک شخص بکریاں چرا رہا اب یہ عرب لوگوں کی عادت ہوتی تھی اکیلے کھانا انہیں بسند نہیں ہوتا کوئی گزرتا ہوا دیکھ لیتے اسے ساتھ اپنے دسترخان پر بٹھاتے کہنے لگا یہ چرواہ اس قدر شدت کی گرمی میں کہ پاؤں نیچہ نہیں لگ رہا اور یہ بکریاں چرا رہا ہے کتنا غریب آدمی ہے چلو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتا ہو اس کو آواز دی اوہ چرواہے اوہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو کہاں مالک کی بکریاں چرا رہا کہاں آؤ میرے ساتھ بیٹھو یہ کھانا کھاؤ یہ پانی پیو تمہاری ہم زیافت کرتے ہیں وہ بکریوں کا چرواہ اسے کہتا ہے انی ساہم میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا یہ بنو امیہ کا شہزادہ تڑب اٹھا کہنے لگا اس شدت کی گرمی میں اور یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے روزوں کا مہینہ تو نہیں ہے اتنی شدت کی گرمی میں نفلی روزہ رکھا اور کام بھی بڑا مشکل ہے بکریاں چلانے والا ایک بکری ریور سے نکل جائے تو کتنی محنت سے اسے واپس لائے جاتا اس قدر شدت کی گرمی میں کیوں روزہ رکھا کہنے لگا آج کی شدت کی گرمی میں روزہ رکھ کے اپنے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا کہ میرا اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے اتنے سخت دنوں میں روزہ رکھتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھے مجھ پہ ترس آ جائے جہنم کی آگ میرے لیے حرام ہو جائے یہ شہزادہ ساری زندگی کے لیے پھر ایک فقیروں کیسی زندگی بسر کرتا ہے اسے سب سے بڑا سبق مل جاتا میرے بھائیوں جس کا دل پہ کفر لگے تالے پڑ گئے اس نے رمضان المبارک کا احترام بھی نہیں کرنا وہ ایسے ہی گھر بیٹھ کر کھائے گا پیے گا بیوی بھی اسی طرح ہو گئی بچے بھی اسی طرح ہو گئے کہ سرپرست ایسا کرتا ہے تو چلو ہمیں بھی تھوڑی نرمی مل جائے اور میں نے آغاز خطبہ جمعہ میں جو دوسری آیت پڑی کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے متعلق بتا کر لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا یہ وہ مہینہ ہے جس میں جبریل اللہ کے رسول علیہ السلام کو آ کر قرآن سنایا کرتا قرآن قرآن مزید آپ احتمام کرے روزہ رکھا ہو اور آپ قرآن پڑھتے ہو پھر اس کا عجر کیا پھر قیامت کے دن یہ ہوگا جب والدہ سامنے نہیں آئے گی ہمت نہیں رکھے گی بیٹا ہے جہنم میں گر رہا ہے اللہ سے کہہ دوں کہ یہ میرا بیٹا جب باپ بھاگ جائے گا جب بھائی بھائی کی بات نہیں مانے گا جب بھائی بہن ایک دوسرے کو دیکھ کر دوڑیں گے کہ یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے جب ساری کائنات کے اسباب ٹوٹ جائیں گے آپ کے دوست یار رشتہ دار سب آپ سے مو موڑیں گے روزہ دار دیکھے گا دو نورانی شخصیتوں کو نورانی شخصیتوں کو کون ہو تم ایک کہے گا میں روزہ ہو یاد ہے تو احتمام کرتا تھا حیاء کرتا تھا بھوک اور پیاس برداز کرتا تھا یہ دوسری نورانی شخصیت کون ہے میں قرآن ہوں یاد ہے دن بر بھوک اور پیاس برداز کرتا تھا اور رات مسلح پہ کھڑا ہو جاتا کبھی مسجد میں جا کے تراوی پڑتا کبھی گھر آ دی رات مسلح بسا کے اللہ کے سامنے روتا آہ آہ آج تجھے بتاتے ہیں روزہ اور قرآن کیا کرتا ہے تمہارے لئے روزہ آئے گا اللہ کے بعد یا اللہ اسے تو سب چھوڑ گئے اس کا ساتھ تو سب نے چھوڑ دیا اے ربی انی منات غتعام اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا اور یہ رک گیا تھا احترام کرتا تھا اللہ اس نے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا روزہ رکھا نہ اس کو میں نے جھوٹ بولنے دیا نہ اس کو میں نے خیانت کرنے دی نہ مابطول میں کمی کرنے دی نہ اللہ کسی کو دھوکہ دے لے دیا اللہ میں وہ ہوں جو اسے سارا سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھتا تھا میں جنت کی سفارش لے کے آیا ہوں اس کے لئے اور قرآن کہے گا اے ربی انی مناتہن نام اللہ میں راتوں کو اس کو جگاتا تھا تیرا در اس کے دل میں اتنا تھا سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا آدھی آدھی رات تک اٹھتا مسلے پہ کھڑا رہتا سجدے کرتا اللہ یہ نمازوں میں مجھے بڑھتا یہ روزے کی حالت میں میری تلاوت کرتا اللہ میں اس کی جنت کی سفارش کرتا فیو شفا اللہ فرمائے گا تم دونوں کی سفارش قبول کرتا ہو جاؤ اسے اپنے ساتھ میری جنت میں لے جاؤ یہ روزہ ہے یہ قرآن ہے جو یہاں بھی اور وہاں بھی جنت جانے تک یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے میرے بھائیوں اس مہینے کا احتبام کرنا اللہ سے مانگے رو رو کر اللہ سے مانگے اللہ مجھے توفیق دے اگر میری زندگی میں یہ رمضان آ جائے یا اللہ توفیق دے پورے رمضان کے روزے رکھوں گا اور روزے بھی مجھ سے ایسے رکھوا جو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا یا اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے یا اللہ یہ میرا رمضان اس طرح گزرے کہ تُو مجھ سے راضی ہو جائے یا اللہ یہ اس طرح روزے رکھو کہ انتیسوہ یا تیسوہ روزہ رکھو اور جب عجر دینے کی بات آئے تو میرے مولا میرا عجر اس کے علاوہ کچھ نہ ہو کہ تُو مجھ سے راضی ہو چکا اور میرے بھائیوں یہ رمضان کی روزے کی جتنی آیات اس کے آخر میں میں نے آیت پڑھی تھی اللہ نے رمضان کے سارے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ آیت کیوں آئی کہ ایسا روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر روتا ہے تابع کے رب کی قسم ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے پھر دعا مانگے اللہ اس کی دعا رد کر دے پھر وہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرتا جائے یہ رمضان کے بعد میں رمضان کے فضائل ہوئے روزے رکھنے کا حکم ہوا بیمار ہو بات میں رکھ لو سفر میں ہو بات میں رکھ لو رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا اللہ کی رحمتیں ہیں ان ساری آیات کے بعد یہ آیت آئی کہ اب رب سے مانگو گے تمہاری کوئی دعا بھی رد نہیں کی جائے عام حالات میں بھی اللہ اگر ایمان ہو اس پر تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو رد نہیں کرتا وَعْلَمُوْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِلُ الدْعَا مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَعِلٍ لوگوں اعیٰ کی اصول ہے اللہ کا بے پروائی کے ساتھ مانگا ہے تو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا دل کے یقین کے ساتھ مانگو یہ رمضان کی دعا ہے تو دل کے یقین سے مانگو اللہ اگر میری زندگی ہے مجھے توفیق دے کہ میں سارے کے سارے روزے رکھو مجھے توفیق دے میں تراوی پڑھو مجھے توفیق دے میں قیام اللیل کرو مجھے توفیق دے اللہ کہ میں روزے اس طرح رکھو تو مجھ سے راضی ہو جائے اور دعائیں اس طرح دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے جس نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھ لیا اور جس کے موں کی بو اللہ کو کسطوری سے زیادہ بسند آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ایک افتاری کے وقت وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسری خوشی وہ قیامت کے دن اپنا عجر دیکھ کر محسوس کرے گا اور افتاری کا وہ وقت ہوتا ہے روزہ دار کے لئے کہ اللہ فرماتے ہیں تم مانگتا جا میں رب تجھے عطا کرتا جاؤں گا تیرے مانگنے میں کمی ہے ہمارے دینے میں کمی نہیں یہ صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے اللہ آسمان کے سارے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا سارے رحمتوں کے دروازے یعنی چوبیس گھنٹے آپ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی چوبیس گھنٹے برکتیں برس رہی ہیں چوبیس گھنٹے اللہ کی طرف سے رحم اتر رہا اللہ کی طرف سے نرمی اتر رہی ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہیں اور یہ رحمتوں کو وہ پاتا ہے جو روزہ رکھتا ان رحمتوں کا حق دار وہ ہوتا ہے جو بھوک اور پیاس اللہ کے لئے برداز کر رہا ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مزے اور آپ کو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی قیام اللین کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آئندہ انشاءاللہ جماعت المبارک کا جو خطبہ ہے وہ رمضان المبارک کے مسائل پر ہوگا کہ روزہ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہے